وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا قیمتیں اگلے پندرہ روز کے لیے برقرار رہیں گی ٹیکس گوش پارے جمع کھرانے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسی اسحاق ڈار نے بتایا ایک لاکھ ڈالرز تک کی ایل سیز کلیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کسانوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان سلاب متاثرین کے قرض پر سود ختم روہ برس اٹھارہ سو ارب کے قرضے دیے جائیں گے دہی علاقوں کے بے روزکار نوجوانوں کو پچاس ارب چھوٹے کاروبار سے وابستہ افراد کو دس ارب کے قرضے ملیں گے عمران خان نے بڑی جھٹائی سے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولے ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا دس لاکھ لانے کا دعویٰ کرنے والا اب تک دو ہزار بندے کٹھے نہیں کر سکا سابق وزیر آزم نواز شریف کا ٹویٹ لکھا شہباز شریف سے کہہ دیا ہے یہ دو ہزار کا جتھا لائے یہ بیس ہزار کا اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ ہی کوئی فیس سیونگ دینی ہے اور عمران خان خونی مارچ کے اشارے دینے لگے ٹویٹ میں لکھا انقلاب آتے دیکھ رہا ہوں سوال صرف یہ ہے کہ یہ انقلاب بیلڈ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا پھر خوریزی کے ذریعے تباہ کن خیبر پخصون خان کے صوبائی وزیر کامران بنگش کہتے ہیں اسلحے کے ساتھ اسام آباد آئیں گے وفاقی حکومت نے گڑ بڑ کی تو دفاع کا حق ہے موسیقی